اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوم کچن کیسے ہیں آپ روکز ہوفلی آپ روکز سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے ریلیشیس مٹر پلاو تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں زبردست مٹر پلاو کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت اور یہ کیسے بنائی ہو جاتا ہے اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب پلک کے بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں اس سے ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ روکو مل سکے گی شکریہ اچھا جی یہاں پر پین لے لیں گے اس میں ایک کپ میں اوائل شامل کروں گی تین یہاں پر میں نے پیاز لے لیا ہے اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے پیاز کو فرائے کریں گے پیاز کو یہاں پر کچھ ثابت مسالے شامل کر دیں گے کھڑے مسالے جس میں زیرہ ہے کالی مرچ ہے لانگ ہے دارچینی ہے بڑی الائچی ہے تیز پتہ ہے وان ٹیبل سپون اس کے اندر ادرو کلسن کا پیش شامل کریں گے پیاز کو بہت زیادہ پراؤن نہیں کریں گے پس ہلکا سا گولڈن پراؤن کریں گے یہاں پر میں نے آٹھ ہریمٹ سے لے لیا ہے اس کو باریک باریک چاپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے یہاں پر آدھا کلو میں نے جو ہے وہ مٹر لے لیا ہے واش کر لیا تھا پہلے سے وہ اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ دہی لے لیا ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ شامل کریں گے گرم مسالہ پاوڈر سوکھا دنیا ہے یہ کھالی مرچ پاوڈر ہے یہ سب ایٹ کریں گے میکس کر لیں گے اچھے سپائسیز کی کونٹیٹی سب میں نے ساتھ ساتھ مینجن کر دیا آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے میں نے کوپ کیا ہے اب اس کی بھنائی کریں گے اچھی طریقے سے دو گلاس اس کے اندر پانی شامل کریں گے کور کر کے اتنا کوپ کیا تھا کہ اس میں مٹر بھی ہمارے گل گئے ہیں اب اس کو کور کر دیں گے تھوڑا سا اس میں بوائل آنے دیں گے اب یہاں پر میں تین کپ میں نے چاول لے لیا ہے اس کو سوک کر کے پہلے سے رکھ دیا تھا واش کر کے اب یہ اس کے اندر شامل کریں گے میکس کر لیں گے اب چاولوں کے حصے کا اس کے اندر ہم سالٹ ڈائٹ کر دیں گے میکس کریں گے اب یہاں پر کچھ سابت ہری مرچے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ساتھ ساتھ دھنیا شامل کر دوں گی اب اس کو میکس کر لیں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائ ہونے تک کا ویٹ کریں گے اچھا جی یہاں پر دیکھیں پانی جو ہے وہ اچھی طریقے سے ڈرائ ہو گیا ہے اس کو ایک بار اوپر نیچے کر دیں گے اب ایک کپڑا رکھ لوں گی اس کے اوپر میں ڈھکن دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو پلاو پر دم ہے وہ اچھے سے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو دم دیتے ہیں اور یہاں اس کو بہت زبردستا دم آ گیا ہے چاولوں کو اور دیکھیں کتنے کھلے 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 اتنے ڈیلیشیز یہ پلاو بن کے تیار ہوا تھا میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ایک ایک چاول کا دانا جو ہے وہ کھلا کھلا بنایا ہے یہ دیکھئے گا میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے پیاس ٹماٹر والی سیلٹ کے ساتھ انجوائے کیا تھا آپ اس کے ساتھ دہی کا رایتہ بنا سکتے ہیں اور زبردستا یہ پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ لوگ بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر آپ لوگ ریسپی ٹائک کر کے مجھے پیچٹر سن کرنا چاہتے ہیں تو یہ رہا میرے انسٹرگیم اللہ حافظ